آتنکی باجی چہرے میں کپڑا بابا صدقی کے ساتھ دس منٹ میں آخر کیا ہوا جانے دس سے پندرہ منٹ کی پوری کہانی اس مرتبہ تین بار کی ویدھائیق اور مہاراشت کی گٹمندن سرکار میں منتری رہے بابا صدقی کی خوب چرچہ ہے بہت لوگوں کو پتا نہیں ہے کہ آخر بابا صدقی کے ساتھ کیا ہوا دراصل بابا صدقی کو سنیوار کی رات کو گولی مار کے ہتھیا کر دی گئی تین اسمار سوٹس نے بابا صدقی کو اپنا نشانہ بنایا تب وہ اپنے بیٹے جشان کے آفیس کے باہر کھڑے تھے ٹھیک نو بچ کے پندرہ منٹ پر نو بچ کے پندرہ منٹ بابا صدقی پر اچانک سے گولیوں کی بہوچھار کی گئی ایک کار میں تین لوگ آئے اور وہ اپنا چہرہ رمال سے ڈھک رکھا تھا تینوں صدقی کے سامنے آئے اور فائرنگ کی بتایا جا رہا ہے کہ ایک گولی بابا صدقی کے سینے میں لگی جب یہ فائرنگ کی گئی تو آس پاس کے موجود لوگ دشارہ کے پٹا کے پھوڑ رہے تھے بابا صدقی نے دم توڑ دیا اور آنخری دس منٹ میں کیا ہوا پوری نیوز آپ کو بتاتے ہیں گھٹنا ہے گھٹنا ہے پندرہ رئیس کے کھینگر کی رام مندر علاقے کی بابا صدقی پر تین لوگوں نے فائرنگ کی فائرنگ کے بعد تورنت للاوتی اسپتال میں بھرتی کر آیا گیا لیکن اس سے پہلے ہی اس نے دم توڑ دی اس معاملے میں دو یوہکوں کو گرفتار کیا گیا جانکاری ہے کہ پٹا کے جلانے کے درمیان فائرنگ ہوئی مکہ منتری عجد پوار نے للاوتی اسپتال میں سمپرک کیا تورنت للاوتی اسپتال میں سمرتھکوں سے بھر گیا جشان صدقی اور ابھی نیتہ سنجے دد بھی اسپتال میں موجود تھے یہ گھٹنا کیسے ہوئی اس پر ہم بات کرتے ہیں نو بچ کر کے پندرہ منٹ میں بابا صدقی باہر آئے جب یہ فائرنگ ہوئی تو بابا صدقی آفیس کے باہر ہی فٹا کے جلا رہے تھے فٹا کے چھوڑتے سمیں تین لوگ کار سے باہر آئے اور یہ تینوں لوگ کار سے باہر رومال باندھ کے آتے ہیں اور پھر وہیں اور پھر وہیں پر فائرنگ کی بابا صدقی پر تین بار فائرنگ کی گئی اور اسی طرح نو بچ کر کے پچیس منٹ میں بابا صدقی الویدہ کہ کے اس دنیا سے چلے گئے